بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شئے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے اور کسی شئے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشکت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے حاجت نہیں لہٰذا یہ آیت بڑی طاقت رکھتی ہے میں خود بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں آج سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ عمل شیئر کر دوں میں نے خود اس عمل سے بہت کچھ پایا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ناممکن کام کو ممکن بنا دینے میں دیر نہیں لگتی مثلا پروموشن کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے بیماری کو شفا کے لیے رشتہ ہو جانے کے لیے دشمن کو سزا دینے کے لیے مقدمے میں کامیابی ہو جانے کے لیے دوسروں سے اپنا حق لینے کے لیے اور نیک اولاد کے لیے آپ یہ مجرب عمل لازمی کریں دوستو اس عمل کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو یا بدیو سماواتی والارد سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ بغیر کسی نقشے کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتا ہے یا بدیو سماواتی والارد اس آیت کا عدد چھاسی ہے جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ ایک ہزار مرتبہ یا بدیو سماواتی والارد حق طالعہ نے چاہا تو کشائش نصیب ہوگی جو شخص اس آیت کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے حق طالعہ نے چاہا تو جس کام کا ارادہ ہو خواب نظر آ جائے گا جو کوئی نماز عشاء کے بعد یا بدیو سماواتی والارد بارہ سو مرتبہ پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا حق طالعہ نے چاہا تو پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا یہ عمل بارہ دن تک کرنا ہے کسی غم یا اہم حاجت کے لیے سارا دن یا بدیو سماواتی والارد پڑھتے رہیں حق طالعہ نے چاہا تو غم رفع اور مقصد پورا ہوگا جو اس آیت کا بکسرت ورد کرے گا اسے رب طالعہ کی طرف سے علم و حکمت عطا کیا جائے گا اور حق طالعہ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جن کو وہ پہلے نہ جانتا ہو اور جو شخص اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے گا حق طالعہ نے چاہا تو اس کو ہر طرح کے ضرور و نقصان سے محفوظ رکھے گا اور اس کے تمام نیک عمال مقبول ہوں گے اور اسے غم سے خلاصی نصیب ہوگی اور جو سورج نکلنے سے پہلے سو بار یا بدیو سماواتی والارد روز پڑھے گا حق طالعہ نے چاہا تو مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا اور آقبت میں بخشا جائے گا اگر ہفتہ کے دن دشمن کی مغلوبی کی نیت سے مدامت کی شرط پر کسی وقت باوضو دو رکھت نفل کے بعد سو بار یا بدیو سماواتی والارد پڑھے گا حق طالعہ نے چاہا تو دشمن مدیو فرما بردار ہوں گے اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ یا بدیو سماواتی والارد پڑھنے کا معمول بنائے گا اسے اس کے منصب سے کوئی معذول نہیں کر سکے گا خواہ اس کے خلاف جنو انص جمع ہو جائیں جو ایک سو بار یا بدیو سماواتی والارد روزانہ بڑھتا رہے گا حق طالعہ نے چاہا تو اس کے عامال مقبول ہوں گے دوستو ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اللہ پاک کو تو دینا آتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے میں بس اتنا کہوں گا کہ اس عمل سے فائدہ اٹھائیے دنیا کا کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی پریشانی ہو اب قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کرنا شروع کیجئے دنیا کی کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی ناظرین اکرام دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہئے اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں لہٰذا تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر راضی رہنا اس سے اچھا گمان رکھنا مسئیبت ٹلنے کا انتظار کرنا یہ سب چیزیں ایمان کا بہترین پھل ہیں اور ایمانی صفات میں سے ہیں آپ کے لئے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ باق تمام اہل اسلام کی دنیا و آخرت کی مشکلات ختم فرمائے اور ہماری دونوں جہان کی زندگی کو آسان بنائے آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بیلوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ